اسلام علیکم میں ہوں عامر خان فلم ایج پروڈیکشن کی طرف سے ہم کوئی ویڈیو نہیں لے کر آج انٹرویو لے کر آئیں ایسے ابرتوے سنگر کا جو کہ آج کر وائرل ہوئی پر یہ ویڈیو یوٹیوب پہ آئیس پیوم والے کے نام پہ آئیں ان کو آپ کا انٹروڈیکشن کراتے ہیں اسلام علیکم سلام سب سے پہلے آپ اپنا تعرف کرا دیں میرا نام ہے میزان رضا میزان رضا میزان رضا آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ ویڈیو وائرل آپ کی ہوئی ہے آپ نے ویڈیو پہلے سے پلان کی تھی یا آپ نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے اسے کرنا ہے یا ایسی وائرل ہوئی ہے ایچلی اس کے پیچھے جو ریالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں اور میرے کچھ دوست ہم کراچی گئے تھے گومنے میں بیسکلی کراچی کا ریایش ہی نہیں ہوں ایم پر ہیدراباد سو ہم ماں گئے تھے تو ایسے ہی بس جیسے دوستوں میں ایک انجوائیمنٹ ہوتی ہے تفریح ہوتی ہے تو سی وی اوپر ہم انجوائے کر رہے تھے وہاں ایک آئس کریم والا آیا ہم نے آئس کریم کھائی رات کا کوئی ایک بجے کا وقت تھا تو ہم نے سوچا گیا ایسے ہی تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کی جائیں سو میرے دوست نے کہا کہ آپ آتے اچھا ہو آپ کھڑے ہو جائیں اور گانا گائیں ایک منٹے میں ملے 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 مل سجاد صاحب بہت زیادہ پسند ہے میرے فیوریٹ سنگرز مجھے سجاد صاحب بہت زیادہ پسند ہے اس طرح سے ہوا اس کا مطلب ہوں کہہ سکتے ہیں کہ رات اور رات آپ صرف تلیبیٹی نہیں بنے ایک آئیس کریم والے ہی بنے میں آئیس کریم والے ہی بنے مجھے پتہ چلا کہ آئیس کریم والے جو ہیں وہ زیادہ جلدی مشہور ہو جاتے ہیں آپ نے سنگی کئی سیکھی یا مطلب پروفیشنل آپ نے کئی سیکھا یا کہیں نہیں کیا یا آپ نے اس سے پہلے کہیں کو جو کمپیٹیشن وغیرہ میں آپ نے کچھ کیا یا نہیں کیا ایکچلی ایسا ہے کہ میں سنگنگ کا ہے میرا پیشن بیسکلی جو ہے میں جب سے میں نے ہوش سمالا ہے جب سے ہی ایکچلی میں سنگنگ کر رہا ہوں بہت سے کمپیٹیشن میں حصہ لیا پاکستان میں میں فرسٹ آیا ہوں استاد میندی حسن صاحب کے بیٹے آسیب مہدی جاتے ہیں انہوں نے مجھے فرسٹ دیا تھا سنگنگ کی طرف سے میں گیا تھا کمپیٹیشن میں اور بہت سارے کمپیٹیشن میں نے کیا وائس آف سنگ کے نام سے ایک ہوا تھا سنگی تو کہنے کا مطلب یہ میرا پیشن ہے سنگی آپ پیشن ہے شروح ہے آپ سیکھ رہے ہیں سیکھا نہیں ہے سیکھا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بس اچھا اچھا آپ ویڈیو بھی رہے ہیں اوام کا ریکشن کیا تھا اس کے حوالے سے آپ کی ویڈیو کے حوالے سے میں نے جیسے بھی بتایا کہ جب میں صبح اٹھا تو مجھے سمجھ گیا کہ ہوا گیا میں صبح اٹھا تو میں نے ملی چلے کمنٹ دیکھے ہیں مطلب پبلک کے کوئی کہہ رہا تھا کہ بس یہ ہی طریقہ اپ ام سونے کا اور یہ طریقہ جو ہے آپ کو پتہ وہ اپنی ویڈیوز میں بھی باتا چکے ہیں گالیاں بھی پڑی ہیں لیکن یہ تھا میں خود شوق ہو گیا تھا نا I was very shocked کہ یہ اگدم سے کیا ہوا میں نے اپنے فرینڈ سے بات کی فرینڈ نے مجھے بتایا میں نے تو ایسے اپنی یوٹیوب پر اپنے پروفائل پر رکھی تھی انجوائیمنٹ کے لئے میں نے کس طرح سے فیمیس ہوگا پھر اس میں عوام کا میں نے کمنٹ جو مطلب اپینینز تھے وہ دیکھے بہت سی مطلب اچھی بھی چیزیں تھی کہ مطلب یہ سب فیغ ہے لیکن ہاں ایسا ضرور ہے کہ آواز اچھی ہے مطلب اچھا مطلب اچھا لگا پھر میں نے اپنی فیملی سے بھی ڈسکس کیا یہ معاملہ فیملی بھی خوش ہوئی کیونکہ میری مدر جو ہیں وہ بھی جانتی کہ مجھے سنگین میں کتنا پیشن ہے تو فیملی کے آپ کا کیا اریکشن تھا مطلب فیملی میں کون سپورٹ کرتا آپ کا ساتھ سے زیادہ اچھلی ہوا یہ ہے کہ ابھی ریسنٹی رمضان میں میرے فادر کا انتقال ہوا تو جو میرے سب سے بڑے سپورٹر تھے وہ میرے فادر ہی رہے مطلب وہ یہ چاہتے تھے کہ میں پہلے گریجوشن اپنی کمپلیٹ کروں میں فیزکس میں ماسٹرز ہوں میں اچھلی میں لیکچرہ اور فیزکس ہوں سو وہ چاہتے تھے لیکن ساتھ ساتھ مو مجھے اس چیز میں بھی سپورٹ کرتے تھے کہ آپ کے ٹیلنٹ ہے کو آپ گفتڈ ہو سو آپ کو اس فیلڈ میں بھی آگے جانا چاہیے انڈ یو گانڈ دو ایٹ تو وہ میرے سب سے بڑے سپورٹر تھے اس کے علاوہ میرے گھر کے جتنے بھی میمبر ہیں سب مجھے سپورٹ کرتے ہیں جب سے میری ویڈیو تھوڑی بھائرل ہوئی ہے تو میرے جو بھائی ہیں اور گھر کے جتنے بھی میمبر ہیں وہ بھی اپنے اپنے طور پر سب سے مطلب اس ٹوپک پر بات کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اوہاں مطلب جو ایک نیگٹیو ٹھنکنگ بھی آرہی تو آپ کا کیا خینا ہے جو نیگٹیو بیوز دیتے ہیں اس کے اچھلی پروبلم یہ آپ کو آپ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ پانچ ہونگ لیاں برابر نہیں ہوتی تو بہت سے جو لوگ ہیں وہ بس کمنٹ دیتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا کمنٹ کوئی پڑھے گا بھی اور کس کے لئے دے رہے ہیں آیا اس پر کیا بھی دے گی مطلب کچھ نہیں سوچتے مطلب وہ چاہتے ہیں کہ بس اپنی اپنین دیں میں نے جیسے بتایا گھالیاں بھی مجھے پڑھی مجھے تو میں نے جیسے بتایا میں شوق تھا مجھے نہیں پتا کہ اس طرح سے فیمس ہوئی لیکن ساتھ ساتھ یہ میں مجھے اطلب ایک امپورٹنس بھی ملی مطلب پبلک کے طرف سے کہ آپ اچھا گاتے ہیں یہ سب کچھ ہے میں ڈیسائیڈ بھی ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے سچ بات یہ میں ڈیموٹیوییٹڈ بھی بہت ہوا لیکن جیسے جا آپ نے آج بلائیا اس سے مجھے اور بھی کالز آئی ہیں کافی ساری میں اس سے بڑا موٹیویٹڈ ہوا مجھے تو اب میں آپ کے ذر پی جیسے آپ نے بتایا کہ سن یونیسٹی کے حوالے سے آپ نے سنگن کی اور کمپیشن میں اس سے لیا تو سن یونیسٹی آپ کو اس وقت کوئی اوارڈ یا کوئی جس میں موٹیویشن کی ساتھ ملی ہو نہیں بہت موٹیویشن ملی لیکن جیسا میں نے بتایا ایکشلی میں جب سن یونیسٹی کی طرف سے پارٹیسیبیٹ کرنے کیا تھا اس وقت میرا فرس شیئر تھا یونیسٹی کا اس کے بعد تین سال اور پڑھنا تھا مجھے تو جب وہاں سے میں ون کر کے آیا تو میں نے سوچا کہ پہلے میں گریچویشن کو اپنی سٹیڈی کو ٹائم دوں پورے طریقے سے اور اس کو کمپلیٹ کروں اس کے بعد دیکھیں گے تو ابھی تقریباً دو ہزار پندرہ میں میں پاسا ہوتوں اس کے بعد سے میں جوب بھی کر رہا ہوں لیکچرہ رہوں پڑھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساہت سنگیں کا شورت یہ بس سنگیں کا کمپیٹیشن تھا کمپیٹیشن تھا کمپیٹیشن 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 تھا بکہی میڈکل یونیسٹری کراچی میں اور وہاں جو جھج تھے وہ میرے لیے یہ بہت عونر کی بات ہے کہ میں نے ان سے پرسٹ لیا اور وہ تھے استاد میری حسن صاحب کے بیٹے آسف میری تو ایک یہ تھا اس کے لئے میں میں کافی آگے تک گیا تھا ایک سندھی مطلب پروگرام تھا سندھی پہ آتا تھا اور اس میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور آگے تک گیا آپ نے سندھی کی بات کی کچھ پر آپ لگتے تو اردو ہیں اور سندھی بس ہوتا ہے اس وقت کچھ تہا نہیں چلیں یہ بھی کرتے ہیں سو میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور آپ نے صحیح کہا میں اردو سپیکا ہوں سندھی میں بھی آپ نے کانے کائے جی سندھی میں سندھی میں بھی گانے گیا سو چلیں آپ سندھی میں گانے گیا سندھی کا کوئی آپ کا کوئی ایسا سنگر جو آپ اس کو لائک کرتے ہوں یا آپ کو اچھا لگتا ہو سندھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے سنگر ہیں سندھی میڈیا کے اور ایک ہیں سنگر جو کہ سندھی میڈیا اور دونوں پر ہیں اور بہت فہمیس ہیں بہت بہترین سنگر ہیں تو انہیں میں کافی لائک کرتا ہوں تو ان کی آپ نے گانے کوئی سکتا ہوں جی ایک آدھ پرفارم کیا ایک آدھ پرفارم کیا زامین علی کے بھی کی ہیں اور بھی کی ہیں ماسٹر سلیم کے بھی کی ہیں کوشش کی تھی کہ اس کے ساتھ جممن کا بھی گانا گا سکتا ہوں لیکن وہ میں نہیں گایا تو چلیں آپ یہ تو آپ نے بتایا کہ سندھی کی بھی آپ نے کی ہیں تو اس سے پھر آپ کی فیلنگ کیا ہے مطلب آپ کی چاہتے ہیں سنگل کو یہیں تک کریں گے یا آگے تک جائیں گے یا پھر ایک وائرل ویڈیو کی طرح وائرل رہیں گے ایک آگے تک آپ کا کچھ سوچ ہے حصہ تو بالکل بھی نہیں ہے کہ میں جس طرح سے وائرل ہو جاتی ہیں ویڈیوز اب دیکھیں نا اگر وہ چائے والا تھا تو وہ بقاعد ہے چائے والا تھا اور اگر یہ پینٹر والا جو تھا یہ بھی ایک پینٹر والا تھا میں آسکرین والا نہیں ہوں اور میں اس طرح سے نہیں چاہتا کہ میں اس طرح سے وائرل ہو کر آؤں اور اس کے بعد جو ہے کہ میں اپنا پھر کچھ دنوں بعد نظر نہ ہوں میں اس پروفیشن کو اپنے کنٹینیو رکھنا چاہتا ہوں ان فیکٹ میں میں پلی بیک سنگن کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لئے کچھ کروں اور جو مجھے جانتے ہیں جن لوگوں نے مجھے سنایا ہیں وہ اس چیز پر بلیف کرتے ہیں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں تو اس سے موٹیویشن ملتی ہے اور میں کرنا چاہتا ہوں اچھا تو یہ تو چلے ٹھیک ہے میں سندھی کیا بتایا تو آئیڈیل آپ جو سنگن کس کو چاہتے ہیں جن کی گانے آپ سنتے ہیں اسے کون سے نامیں جو جو جاننا چاہیں گے اسے کون سے ہیں جن کو آپ لائک کرتے ہیں بہت ہیں پاکستان سے بھی ہیں اور انڈیا سے بھی ہیں سب سے پہلے جو مطلب میں لائک کرتا ہوں جس بکوز آف اس ورسٹالیٹی ان سنگنگ پاکستان سے سجاد علی میں ان کو سر سجاد علی ہیتا ہوں کیونکہ میری دل میں ریسپیکٹ بہت ہے اور میری یہ وش بھی ہے کہ میری ان سے ملاکات ہو اور انڈیا سے سونو نگم اور ابھی جو ینگ جنریشن کے سنگر ہیں اریجیت سنگھ اور اوویسلی اگر دیکھا جائے تو آتیف اسلام بہت اچھے ہیں تو یہ سب مجھے مطلب پسند ہے سجاد علی بیسکلی پاکستان سے پاکستان سے پاکستان سے پاکستان سے چلیں اب آپ نے بات کی ہے سجاد علی اور موسی سنگر کیسنگ اور بہت سنگر بہت سنگر ایک 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 آتا گانا جو آپ اگر بیورس پر سنانے چاہے تو آجا ایکچھلی جو میری ویڈیو ہے جو ویرل ہوئی ہے اس میں بھی سجاد صاحب کا ہی گانا گا رہا ہوں ساہیل پر کھڑے ہو اس وہ تو میں گا چوگا ہوں تو میں چاہتا ہوں کوئی دوسرا گانا مطلب آپ کو سناؤں تو ایک گانا ہے ایک گانا ہے میں آیا تھا رو نہیں دیا شاید آپ نے سناؤں رونے والوں سے کہوں کبھی رونا رولیں رونے والوں سے کہوں کبھی رونا رولیں رونا رولیں جن کو مجبور یہ ہے جن کو مجبور یہ حالات نے رونے نہ دیا برنا کیا بات تھی کس بات نے رونے نہ دیا تنگی یہ وقت ملادات نے ماشاہ 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 یہ تو واقعی آپ کے آواز سے ہے ایک میرے لیات سے ایک فلم ایک فنگر واقعی آپ کی مینط آپ کے آواز میں دیکھتی ہے اچھا سر آپ یہ بتائیں اچھا ابھی میرے فلم ایج پروڈکشن کے مینجر اور آنر نے مجھے یہ بتایا ہے انشاءاللہ ان فیچر آپ ہماری طرف سے ایک سانگ انشاءاللہ آپ گائیں گے اور فلم ایج پروڈکشن کی طرف سے انشاءاللہ آپ فلم ایج پروڈکشن کے ممبر بھی انشاءاللہ آپ کو بنا رہے ہیں اچھا پلیجر فور می اچھلی نا مطلب میں بہت مطلب میں بہت ایکسپلین میں بہت خوش ہوں میں خود بھی چاہتا تھا مطلب میں جب آپ لوگوں سے ملا میں چاہتا تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ہی رہوں اور یہ ملے رہے مطلب خوش قسمت اچھل میں خوش قسمت سال رہا ہوں تو یہ میرے لئے خوش قسمت ہی ہے کہ میں نے سوچا اور یہاں سے وہ چیز بھی ہو چکی ہے تو میں تھنکس کہوں گا انفیکٹ فلم ایج پروڈکشن کا بھی اور اونر کا بھی اور مینجر کا بھی آپ کی پوری ٹیم کا اور میں خود چاہوں گا کہ میں آپ کی ٹیم کا ایسا ہوں جاتے جاتے بھی اگر آپ کوئی گانا ایک گنگنا دیں ہمارے ویورز کے لئے تو جی میں کہتا ہوں اپنا شجا ہے در صاحب کو آپ جانتے ہوں گے کوکو سٹوڈیو میں اور ہمارے پاکستان یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی موسک دیریکٹر ہیں ان کا ایک ٹیلٹل سونگ ہے ایک ڈرامے کا باغی ڈراما تھا پیرا پیرا تو میں وہ دھول اڑتی ہے یا تنہائے دھول اڑتی ہے یا تنہائے اب تربت من سو دائے دور میں تجھے سے ہوں پیرا بے پیرا بے پیرا میں ہو جاؤں نہ بھاگی پیرا بے پیرا بے پیرا میں ہو جاؤں نہ بھاگی پیرا بے پیرا میں ہو جاؤں نہ بھاگی تیرا من ہے زرد بھرا اس کو راہِ عشق دکھا ہو میں ہاری تقدیر بن راج میں ہی پیرا بے پیرا بے پیرا میں ہو جاؤں نہ بھاگی پیرا بے پیرا بے پیرا میں ہو جاؤں نہ بھاگی پیرا بے پیرا میں ہو جاؤں نہ بھاگی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی بہت خوبصورت آواز ہے فلم ایچ پروڈکشن کی طرف سے میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور یہ بڑے اونر کی بات ہے میرے لیے کہ میں نے آپ کو اس کو ہرسٹ کیا ہاں 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 میں کیا بہت اچھا لگا کہ آپ نے مجھے بلایا اور میں ایچ پروڈکشن کا بہت شکر گزاروں کہ مجھے یہ محکا ملا اور اس کی دیا گیا شکریہ شکریہ